بے رحمانہ دروش میں دو افراد کا جنگل میں صفاکانہ طریقے سے قتل ورسان مقتلین کی لاشوں کو دروش میں رکھ کر احتجاج کے طور پر پشاور چترال سڑک بند کر دی دروش کے علاقے شاہ نگر سے تعلق رکھنے والے دو افراد کو شاہ نگر کے جنگل میں صفاکانہ طریقے سے قتل کر کے ان کی لاشوں کو جنگل میں پھینکا گیا ورسہ نے لاشوں کو لے کر پشاور چترال شہرہ پر دروش چوک میں رکھ کر راستہ بند کیا بعد میں پولیس کی یقین دھیانی پر راستہ کھول دیا گیا دروش پولیس کے مطابق سب تین بجے سے معمول کے مطابق مصمع احسان الدین والد محراب الدین اور اشرف علی والد گل نایاب شاہ سکنا شنگار دروش کلدام گول جنگل میں سوکھی لکڑیاں لانے گئے تھے واپسی پر بدقسمتی سے ایک کلدام گول موجرو غازی کے مقام پر ان کا صفاکانہ اور بے رحمانہ طریقے سے قضل کیا گیا پولیس کے مطابق ان پر پچھلے جانب اور قریب سے گولیاں چلائی گئی تھی دونوں افراد زخموں کی تاب نالاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مقامی لوگوں کا کہنا ہے